اینی وفاقی عدالت ضروری اور مجبوری ہے اینی عدالت بنا کر رہیں گے تاکہ کسی دوسرے وزیراعظم کو تختہ ادار پر نہ چھڑھایا جا سکے قانون سازی اور این سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی پارلیمان کو دھمکی دی گئی کہ آپ کو پوری این میں ترمیم کریں گے ایک سو چوراسی ایک سو چھاسی کے نام پر ججز نے خود کو طاقت دی کہ وہ این سازی کر سکتے ہیں شیمن دیپلس پاتی ویلاول بھٹو کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خیطاب کہا امریکہ میں جج کی تائین آتی ہو تو پوری پارلیمان سامنے ہوتی ہے اگر پارلیمان کہے کہ آپ قابل ہو تو وہ جج بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک امریکہ میں آمریت نہیں آئی ورنہ وہاں بھی دونوں ہاتھوں سے سیلیوت ہوتا ہم نے آمرانہ دور بھی دیکھے ہیں ہم نے دیکھا کس طریقے سے معزز جج صاحبان آمر کو کام کرنے دیتے ہیں گیارہ سال ایک آمر کو سیلیوت مارا گیا اور گیارہ سال سیاستدان کو جیل میں رکھا گیا ہم عدالتی اصلاحات لے کر آئیں گے مساق جمہوریت نے وی نظر بھٹو نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھائیں گے سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو ٹریبینلز کا نوٹفیکشن جاری کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن ٹریبینلز کے لیے چار ججز کی تائیناتی بغیر تاخیر شروع کرے سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن ٹریبینلز کے قیام سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا کیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ ٹروپ بھی لارجر منچ نے سمات کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر ہم پابند نہیں مجھے کوئی سروکار نہیں کہ کسی جج نے کیا فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کو آئین کا پابند کرائیں گے سلمان اکرم راجہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ اپنی مرضی کے ججز ٹریبینلز کے لیے چاہتے ہیں تنازیات ہوتے ہیں مگر اداروں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے جسٹس عقیل نے ریمارکس دیئے کہ ہائی کورٹ کی مشاورت سے جو نام آئے ہیں اس کے مطابق معاملہ ختم ہونا چاہیے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ٹریبینل میں ججز کی تائیوناتی پر پسند نا پسند کی بات اب ختم ہونی چاہیے سمات کے آغاز میں حامد خان نے چیف جسٹس کے بینچ کا حصہ بنینے پر اعتراض کیا چیف جسٹس نے اعتراض مسترد کر دیا امریکی صدر نے اسرائیل کی غزہ پر جاریت کی حمایت کر دی صدر جبائر نے اقوام تہدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کسی بھی ملک کو حق ہے کہ وہ یقینی برائے کہ اس پر دباؤ حملہ نہ ہو دنیا ساتھ اکتوبر کے واقعات کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی غزہ میں شہری اور جرگمالی ہولناک زندگی گزار رہے ہیں جنگ بندی اور فائنل ڈیل کرنے کا وقت آگیا سفارتی حل اب بھی ممکن ہے مسئلہ فلسطین کا حل دو ریاستی پارمیولا ہے فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے لبنان میں بڑے پیمانے پر جنگ کسی کے مفاد میں نہیں یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر پائے یوکرین کے عوام کو جنگ اور بھوک کا سامنا ہے چین کے ساتھ معاشی مقابلے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا امریکہ قوامی متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے توسی کے حق میں ہے مزید کہا مسئلہ زہانت میں ہماری زندگی بدل کے رکھتی ہمیں اس ٹیکنالوجی کا استعمال ذمہ داری سے کرنا ہوگا اسرائیل کے حمایت کرنے والے فلسطینیوں کے ان اصل کشی میں حصے دار ہیں سہونی جاہیت نے تمام حدیں عبور کر لی لیکن کوئی نہ روک سکا اسرائیلی بمباری سے غزہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا عالمی تنظیمیں بتائیں کیا فلسطینی بچوں اور عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ترک صدر طیب اردوان کا جنرل اسیمبلی اجلاس سے خیطاب اقوام متحدہ قیام امن کے حصول میں ناکام ہیں سلامتی کانسل کے پانچ مستقل عراقین کے ہاتھوں یہ رغمال ہیں فلسطین کے صورتحال عالمی برادری کے مو پر تماشا ہے گزشتہ چند دنوں سے اسرائیل کی لبنان پر بھی جاریت جاری ہے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوترست نے کہا لبنان جنگ کے دہانے پر ہے اور ہم ایک اور غزہ بننے کے متحامل نہیں ہو سکتے غزہ ایک نا ختم ہونی والا ڈراؤنا خواب بن چکا ہے جرائے میں ملوث اناثر کو دنیا بھر میں حاصل استثناء ناقابل برداشت ہے سیکرٹی جنرل کا مصنوع ذہانت کے استعمال میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت پر زور وزیراعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت شہباز شریف پانچ روزہ دورے پر نیو یورک میں موجود ستائیس سپٹیمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے مختلف اجلاسوں میں شرکت بھی کریں گے دوست ممالی کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی متوقع صدر عالمی بینک ایم ڈی آئی ایم ایف سمیت دیگر سے بھی ملیں گے پاک امریکہ بزنس کاؤنسل پاکستانی بینکر سے بھی ملاقات ہوگی سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے آگاہ کریں گے فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ سے اہنی ظلم روکنے پر بات چیت ہوگی عالمی برادری کو اقنامات تیز کرنے پر حمادہ کرنے سے متعلق مشاورت بھی کریں گے خیبر پختنخواہ پولس کی استدادکار میں اضافے کے لیے مدد جاری رکھی جائے گی آرمی شیف جنرل سید آسی منیر کا وانہ جنوبی وزرستان کے دور پر خطاب سپس الارڈ کو سیکیورٹی صورتحال پر بریف کیا گیا انصداد دیشتگردی کا روائیوں اور ترکیاتی منصوبوں سے آگاہ بھی کیا گیا آرمی شیف نے آفیسرز اور زوانوں کے حوصلے اور تیاری کو سراہا جنرل سید آسی منیر نے قیام امن کے لیے کے پی کے عوام کے قلیدی کردار کو بھی سراہا پاک پوٹ کی غیر متزلزل حمایت پر قبائلی مائدین سے بھی اظہارے تشکر کیا آرمی شیف نے یادگار شہدہ پر پھول رکھتے مقصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا چھتا اجلاس بھی بے نتیجہ راہا ذرائق مطابق الیکشن کمیشن کی قانونی ٹین نے مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی تجویز دیدی الیکشن کمیشن کا مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ مقصوص نشستوں پر سپریم کورٹ میں متفرق درخواست کرنے پر بھی غور اجلاس میں ممبر کے پی نے شرکت نہیں کی لیگل ٹیم نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مقصوص نشستوں کی پہرست جمع نہ کرانے پر پی ٹی آئی اہل نہیں انٹرپارٹی الیکشن تسلیم نہ ہونے تک پی ٹی آئی کا تنظیمی دھانشاہ نہیں ہے مقصوص نشستوں کے گیس میں جسسس یاہیہ افریدی کا اختلافی نوٹ جاری چھپیس صفات پر مشتمل نوٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف مقصوص نشستوں کے لیے اہل جماعت ہے الیکشن کمیشن فریقین کو سن کر سات روز میں فیصلہ کرے مقصوص نشستیں تمام اخدار سیاسی جماعتوں کو قانونی تناسب سے لوٹ کی جائیں الیکشن کمیشن اپنے کامیاب امیدواروں کے نوٹفیکشن پر نظر سانی کرے کامیاب امیدوار نے جس بھی بارٹی کا بیان اہل فی جمع کرایا ہے وہ اسی کا تصور ہوگا سنی اتحاد کا انصال مقصوص نشستوں کے حصول کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی سنی اتحاد کی تمام سیول اپیلیں میرٹ پر خارج کی جاتی ہیں وائس چانسلرز کی تقروریوں پر وزیراعلا پنجاب اور گورنر میں اختلافات چھ جامعات سے متعلق سمریہ مسترط اعتراضات آئیت کر کے واپس کر دی گئے ذراعہ کے مطابع گورنر نے اعتراض آئیت کیا کہ سمریہ قانون اور ذابطے کے تحت نہیں بھیجی گئیں وزیراعلا پنجاب کی جانب سے سمریوں میں امیدواروں کا انتخاب شفقاف نہیں تھا وزیراعلا ہاؤس سے تین نام حروف تحجیر کی ترتیب سے آنے شاہیے تھے گورنر کے دستخط کے بغیر سات بیسیز کے تقرور کا نوٹفکیشن جاری گورنر پنجاب کے اعتراض کے باوجود گزشتہ روز سات وائس چانسلرز کے تقرور کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا ذراعہ وزیراعلا ہاؤس کا کہنا ہے گورنر سمری پر اعتراض آئیت نہیں کر سکتے ان کا کام سمری پر دستخط کرنا ہے پنجاب بھر میں 7354 کالج سٹیچنگ انٹرنز بھرتی کرنے کی منظوری وزیراعلا پنجاب کے ذرستدارت کابینا اجلاس مریم نواز نے ورکنگ ویمن کے ہاؤسٹلز چارجز بڑھانے سے روپ دیا پنجاب بھر میں ہاؤزنگ کی جامع پالیسی طلب بسارت سے محروم خصوصی افراد کے لیے مہانہ پیکش پلان بھی طلب کچھے کے علاقے میں ڈیوٹی کرنے والے فلس حلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارتی کے اجلاس خطاب میں مریم نواز نے کہا عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عظم غیر متزلزل ہے گلیوں اور بازاروں میں تجاوزات کی اجازت نہیں دی جا سکتی پانی پی ٹی اے کے ملیٹری ٹرائل کا فیلحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہوتا تو قانونی طریقہ ضرور اپنا ہے جائے گا ایڈیشنل رینی جنرل نے وفاقی حکومت کی جانب سے جواب جمع کرا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی اے کی ممکنہ ٹرائل اور ملیٹری حراست روکنے کی درخواست کو نہیں پرا دیا دوسری جانب بشرا بی بی کی اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست سیکریٹری داخلہ آئی جی اسلام آباد اور دیگر کو نوٹسز جاری جواب طلب جسیس میاں گل حسن اور انگزیب نے درخواست پر اعتراضات دور کر دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سمات جمعے تک ملتوی کر دی مخصوص نشستوں پر نظرزانی اپیلوں سے پہلے ہی حکومت سے عمل درامت کا تقاضہ کیا جا رہا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بات صرف اس لیاں مان لیں کہ آٹھ ججز نے کہا ہے سینیٹر ایرفان صدیقی کی ایکسپر پوسٹ لکھا ایسی زماعت کو رلیف دیا گیا جو مخصوص نشستوں کا تقاضہ لے کر الیکشن کمیشن نہیں گئی یہ پارٹی سپریم کورٹ گئی نہ ہی کسی ہائی کورٹ میں مول لیگ اس معاملے کو پارلیمان میں لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے پارلیمنٹ ہی اس معاملے کو دیکھے گی الیکشن کمیشن ٹائبینلز میں ریٹائر ججز کو لگانا چاہتے ہیں ایسا ہوا تو مجھے انصاف کی کوئی توقع نہیں ریٹائر ججز کو ٹائبینلز میں شامل کرنے کا ایکٹ چیلنج کر رکھا ہے سپریم کورٹ ایسی کوئی ابزرویشن نہ دے جس سے ہمارا کیس متاثر ہو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جن چھے ججز صاحبان کے نام دیئے تھے ان میں سے چار کو چیف جسٹس آلیا نیلم نے فارق کیا یہ چار ججز ٹائبینلز کے کیسز بے خوف ہو کر سنتے تھے سپریم کورٹ نے آج پینل کی بات تسلیم نہیں کی یہ غلط ہے حامد خان نے کہا کہ چیف جسٹس کے متاثر ہونے کا تاثر کئی مہینوں سے قائم ہے ریٹائی کے خلاف فیصلے آتے ہیں اور جو حق میں ہوتے ہیں ان پر عمل درامت نہیں کیا جاتا چیف جسٹس نے درخواست پر کہا کہ بعد میں سنیں گے وکلہ کو کہا گیا ہے کہ ایسی درخواست نہ دیں اگر دی تو لائسنس موطل ہوگا اسلام آباد ہائی کوٹ میں بھی الیکشن ٹریبینلز کی تبدیلی سے متعلق قیس کی سماعت الیکشن کمیشن کے اختیارات کے خلاف سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف ففیلوں پر فیصلہ محفوظ جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے ریماز دیئے کہ الیکشن ٹریبینلز کو تو شروع سے ہی ریٹائیڈ ججز پر مجتمل ہونا چاہیے تھا ماضی میں تو ریٹائیڈ ججز ہی ٹریبینلز کا حصہ ہوتے تھے طریقہ انصاف کے وکیل شیپ چہی نے جواب میں کہا کہ تب نیت صاف ہوتی تھی ادھر الیکشن ٹریبینلز کی تبدیلی سے متعلق الیکشن کمیشن میں بھی سماعت پی ٹی آئی کے وکلہ نے جواب جمع کرانے کے لیے دو ہفتے کا وقت مانگ لیا چیف الیکشن کمیشنر نے آئندہ تاریخ سے قبل جواب جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی ریمارکس دیئے کہ دو ہفتے کا وقت نہیں دے سکتے سماعت آئندہ منگل تک ملتوی امید ہے آئی ایف کل سات ارب ڈالر پرگرام کی منظوری دے دے گا آئی ایم ایف وورڈ میٹنگ کل ہوگی وفاقی وزرخزانہ محمد اور انگزیف کا لاہور میں سی پیک سیمینار سے خطاب کہا پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا حکومت اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے سی پیک پیس ٹو کا آغاز ہونے جا رہا ہے یکم اکتوبر کو پی آئی ای نیلام ہو جائے گی چھے کمپنیز بولی لگائیں گی ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز پر کوئی سودا نہیں ہونا چاہیے قومی اسیملی نے جکاری کمیٹی کے جلاسے چیمن فاروق ستار کا خطاب کہا بولی اسلام آباد میں ہونی ہے جسے لائیو دکھانے کا بھی احتمام کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کا لاہور منارے پاکستان اور راول پنڈی میں جلسوں کا اعلان پانچ اکتوبر کو منارے پاکستان پر جلسے کے لیے لاہور زلی انتظامیہ کو درخواست شام پانچ بجے سے رات دس بجے تک جلسے کی اجازت مانگ لی راول پنڈی میں اٹھائی سپنیبر کو جلسہ کیا جائے گا ڈیپری کمیشنر کو لیاقت باغ یا بھاٹا چوک میں جلسے کی اجازت کی درخواست دے دی گئی تحریک انصاف کا میاں والی کراچی اور کوئٹا میں بھی جلسہ کرنے کا فیصلہ ذرائق مطابق پارٹی جلاس میں عدلیہ کے ساتھ ازاری ایک چہتی کے لیے مختلف شہروں میں احتجاج بھی کیے جائیں گے بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے تنظیمی عہد داران کو احتجاجی تحریک کے لیے تحریک ہونے کی ہدایات بھی جاری کر دی پرامن اجتماع اور امن آمار بل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چائلنج عدالت نے وفاق اور سیکیٹری قانون کو نوٹسز جاری کر دی ہے جواب طلب اٹرنی جنرل کو بھی معابنت کے لیے بلالیا گیا وکیل نے موقع فرق پیار کیا کہ پرام احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اجتماع تو اجازت سے مشروط ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک جگہ مختص ہوتی ہے یورپ اور انگلنڈ سمیت پوری دنیا میں اس امیلی اجازت سے مشروط ہوتی ہے تین سال سے زاوالی بات کو بنیادی حقوق کے خلاف کہہ سکتے ہیں سماعت دو ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئے پرویز الہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے خارج راستخ الہی اور زرائلہی کے نام بھی فہرست سے خارج کر دی گئے وزارت اداخلہ نے ای سی ایل اور پی سی ایل سے نام نکالنے کا نوٹیفکیشن پیش کر دیا لاہور ہائی کھٹ نے حکم پر عمل درامت ہونے پر توہینی عدالت کی درخواست نمٹاتی بلاور بھٹر زرداری کا سندھ حکومت کو کیا الیکٹرک کی کراچی میں اجارداری ختم کرانے کا مشورہ حقریب کے دوران چیرمن پیپلز پارٹی بولے سندھ پیپلز بزری کمپنی بنائیں اور کیا الیکٹرک کا مقابلہ کریں حراجی کے عوام کو بزری فراہم کریں فری مارکٹ بنائیں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا مسئلے کا حل بتا دیا ہے گزشتہ ہفتے سندھ حکومت اور کیا الیکٹرک کے درمیان جماعت اسلامی کا 29 ستمبر سے ملک گیر مظاہروں کا اعلان حافظ نمو رحمان نے کہا کہ حکومت میں پوری قوم کے سامنے 45 دن کا وقت مانگا تھا آج 46 دن ہے آئی پیس کا فرنزک آڈٹ نہیں کروایا گیا اب ملک گیر بڑے مظاہری ہوں گے 23 سے 27 اکتوبر تک پورے پاکستان میں جائیں گے ریفرنڈم کرائیں گے کہ بزری کے بل ادا کرنے ہیں یا نہیں کپیسٹی پیمنٹ قیمت میں بہت ادایگیاں کر چکے عوامی رائے کے بعد بتائیں گے کہ بل بھرنے ہیں یا نہیں بیا جائم ہرتال کا اعلان کر سکتے ہیں ملین مارچ کا آپشن بھی ہے پینٹرز چیمپینز ونڈے کپ کے فائنل میں پہنچ گئی پلی آف مرحلے کے ماچ میں مارخورز کو آسانی کے ساتھ شکست دی مارخورز نے پہلے کھیلتے بھی صرف 137 رنجھ بنائے پینٹرز نے حدف تین وکٹس کے نقصان پر حاصل کیا شکست خوردہ مارخورز کو فائنل میں رسائے کا دوسرا موقع ملے گا ایلمینیٹر ون میں بدھ کو اسٹالینز اور لائنز میں جوڑ پڑے گا فاتح سائج کا مقابلہ مارخورز سے ہوگا موسیقی 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 موسیقی